بسم اللہ الرحمن الرحیم سحل بن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اشارہ کیا آپ نے آپ نے اپنی دو انگلیوں اور شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں میں کچھ فاصلہ رکھا یہ روایت ہے جس کا مطن صحیح بخاری سے لیا گیا ہے اور اس کا رقم ہے چار ہزار ٹاؤسو اٹھارہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑی بشارت دی ہے وہ کون شخص ہے جو آپ پر ہی بان رکھتا ہو جس کو اللہ پر یقین ہو جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہو اور جس کا یہ بھی یقین ہو کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے اور اس کے بعد میرے مقدر کا فیصلہ ہوگا عبدی طور پر میں نقمت میں رہوں گا یا نعمت میں رہوں گا اور وہاں اس کو یہ بشارت دی جائے کہ اللہ کے پیغمبر کی ہمسائیگی نصیب ہوگی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے جس کا انسان تصور کرے تو حضور نے یہ بشارت کس کو دی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کی کفالت کرنے والے یتیم کی کفالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے یعنی اللہ کے بنائے ہوئے نظم میں اتنا احتمام کیا گیا ہے کہ ایک مرد و عورت شادی کے بندن میں بندیں گے نکاح کے بندن میں بندنے کے بعد وہ اپنی تمام خواہشات جذبات اور طبیعت کے انحرافات پر پابندی لگائیں گے اور اپنی تمام جنسی ضروریات کو محدود کر دیں گے اپنی محبت کا دائرہ بھی محدود کریں گے تاکہ اس بچے کو جسے اللہ نے ان کی گود میں ڈالا ہے وہ تحفظ حاصل ہو سکے جو اس کائنات کا خالق چاہتا ہے کہ اس کو حاصل ایک بچے نے میری آغوش میں آنا ہے اور پندرہ بیس بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ برسوں تک مجھ سے تربیت پانی ہے نشو نما کے مراحل سے گزرنا ہے تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزرنا ہے اس کی تمام ضروریات باپ کی حیثیت سے مجھ سے یا ماں سے متعلق ہونی ہے تو یہ اللہ کی اسکیم ہے اس میں اللہ کے بنائے ہوئے اس نظم میں کیونکہ یہ امتحان کے لیے دنیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ زمانت دے دی جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کو نہیں لے جائیں گے پھر تو زمانت ہو جاتی نا کم سے کم یہ متین ہو جاتا کہ بچہ جب تک بیس پچیس سال کی عمر کو نہیں پہنچے گا ہم جیتے ہی رہیں گے اور آپ کے بچے اگر دو تین چار بعد میں ہو گئے ہیں تو احتمام ہو گیا اس بات کیا کہ اب تو ساٹھ ستر سال تک مرنے کا کوئی سواری نہیں ہے یہ چونکہ اس اسکیم کے خلاف تھا اللہ تعالیٰ نے موت کے معاملے کو اسی صورت میں رکھا ہے کہ بچپن میں بھی آ جائے گی لڑکپن میں بھی آ جائے گی جوانی میں بھی آ جائے گی کسی وقت آ سکتی اس میں کوئی شخص اپنے باپ سے محروم ہو گی تو عربی زبان میں اس کو یتیم کہتے ہیں گویا اس کا سرپرست دنیا سے چلا گیا اس کو جہاں سے اس کے اخراجات پورا ہونے تھے جس جگہ سے اس کو تحفظ ملنا تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا اس میں ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ وہ ذمہ داری جو اس قانون کے مطابق اس کے باپ پر تھی اگرچہ میں نے نہ بیعہ کیا نہ نکاح کے بندن میں بنا نہ میں نے یہ بچہ پیدا کیا لیکن میں وہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں تو اندازہ کیجئے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کیلئے کھڑا ہو گیا جو قرآن میں آواز دی گئی ہے کہ من انساری اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مشن جب کسی کے سپورت کیے ہیں تو یہ کہا ہے کہ کون اللہ کا مددگار بنتا ہے اور اس کا یہ جواب نکل گیا ہے کہ نہ نو انسار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں تو ایک تو اللہ کے سپورت کردہ مشن کے معاملات ہیں یہ قدرت کا جو نظام ہے اس میں اللہ کی نصرت ہے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے یہ کہے کہ میں اس کے لئے حاضر ہوں میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں تو اس پر یہ بشارت دی ہے اور تھوڑا فاصلہ رکھ کے آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہوں گے اور یہ ایک نعمت ہے کہ جو جنت میں اس کو مل جائے گی اسی زہل کی ایک روایت ہے وہ بھی سن لیجئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوگا جس کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا مگر اس وقت ایک عورت آئے گی اور مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی یعنی جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو خدا کا آخری پیغمبر پہلا شخص ہوگا لیکن ایک عورت آئے گی اور مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی اس پر میں کہوں گا کیوں؟ کون ہو تم؟ اس کے جواب میں وہ کہے گی میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کے لئے بیٹھیے ہی اور آگے شادی نہیں یعنی میں نے اپنی خواہشات اپنے جذبات سب اس مشن کے سپورٹ کر دیئے کہ اب یہ بچے میری گود میں ڈال دیئے گئے ہیں تو میں انہی بچوں کے لئے رہوں گی میں انہی کی کفالت کا احتمام کروں گی تو اتنا بڑا درجہ اس کا ہوگا کہ وہ گویا پیغمبروں سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونے کی مستق ہو جائے گی تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وزاعت کی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب بیان ہوتی ہیں تو ایک سوال یہ پیا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ اطلاعات دی جاتی تھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رویہ میں ایسی چیزیں دکھائی جاتی تھی تاکہ آپ اس کی گوائی دے سکیں شہادت دے سکیں لوگوں کی تذکیر کا ذریعہ بن سکیں پیغمبر انہی حقائق کو بچش میں سر دیکھتے رویہ میں دیکھتے اللہ تعالیٰ کی وحی سے اس کا علم حاصل کرتے اور پھر اس کی شہادت دیتے ہیں میں آپ ہم استدلال پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں لیکن ان کی دعوتی سصول پر نہیں ہوتی وہ تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک واضح شہادت پر کھڑے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی